سدھار شکلا کے جانے کے بعد سے جہاں بہت سے لوگ پریشان ہیں ابھی بھی جی ہاں ابھی بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں جو لوگ سدھار کے انتیم ودائی میں انتیم درشن کے لیے پہنچے تھے اس کو لے کر کے بہت سی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں کچھ سیلیبیٹیز جو ہیں وہ انٹرویوز والوں پر بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ سیلیبیٹیز کہہ رہے ہیں کہ وہاں دکھاوا کرنے گئے تھے کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں بعد تو تم لوگ ایسے ویڈیوز شیئر کرنے لگ جاتے ہو جیسے کہ تم بہت خوش ہو ایسا ہے ویسا ہے جی ہاں جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ماہی ویج نے ان سبھی سیلیبیٹیز کو ٹرول کرتے ہوئے کہا تھا کہ یار اتنا بھی کیا تم لوگ پیپر آجی کہ سپورٹنگ ویڈیوز کے لیے جاتے ہو کیونکہ کچھ ہی گھنٹے بعد تو تم لوگ لافنگ والی ویڈیوز ہسنے کھیلنے لیے ویڈیوز ڈالنے لگ جاتے ہو تو ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے جی ہاں تو اس کو لے کر کہ ایکچولی دیوولینہ دیوولینہ کا جو ہے وہ رییکشن سب سے پہلا سامنے آیا ہے کیونکہ اس کے بعد جب ماہی ویج کا یہ سٹوری کل آیا تھا اس کے بعد سے اب تک بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیوولینہ نے گلت کیا ہے لیکن اب دیوولینہ کا خود کا رییکشن سامنے آ گیا ہے اور انہیں سٹوری لگائی ہے اور لکھا ہے to the all whose life and brain is completely corrupted and filled with one only and only negativity how are me loud and clear the repost on my story i put with my friend yesterday vishal was one week back story so stop using your brainless brand into people like you can't ever wish or think anything better for anyone for you all social media is the end of life but you let us live please fully who want to use this platform for better use and spread love you can keep your flirty shit to yourself reset what i feel and i don't you don't even fucking deserve to know it you are mourning do it a piece don't even dare fucking mess with me be a kind be human and mind your fucking shitty business hope you all get it right and lot سٹوریز کا کیا ہے انسٹاگرام پہ سٹوری ریل ساپ ہمیشہ لگا سکتے ہیں لیکن کچھ تو یار ٹائم دیرتے ہیں انسان ہر کوئی دکھتا ہے لیکن یہ دکھاوا نہیں تو پھر کیا ہے یہ دکھاوا نہیں تو پھر کیا آپ ہر بھی سٹوری کر رہے ہو کہ یہ ایک ہفتے پرانی دو ہفتے پر آپ سے کسی نے وہ نہیں مانگا سفائی نہیں مانگی کہ آپ کیا کر رہے ہو جو کیا وہ سب کو دکھا اور اس کے بعد لوگوں کا ریاکشن سامنا آنا لازمی تھا